بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹس میں اور برف ہم بلینڈر کے اندر برف نہیں ڈالیں گے برف بعد میں اس میں ڈالیں گے بہت ہی آسان ہے اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں تربوز ڈالیں گے اس کے بعد چینی اور کالا نمک اور اس کو گرینڈ کر کے پھر کپڑے سے چھاند لیں گے تو اگر آپ کے پاس جو جگ ہے اس میں آر ایڈی فیلٹر لگا ہوا ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گرینڈ میں کے موسم میں یہ بہت اچھا مشروع ہے اب یہ کالا نمک ہے یہ دیکھیں یہ گرینڈ ہو گیا ہے اب اس کو کپڑے میں ڈال کے چھاند لینا ہے یہ دیکھیں فریش جوز جو ہے وہ نکل آیا اب جاک کے اندر برف ڈالنی ہے اور برف کے اندر یہ جوز ڈال کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد بھی گلاس میں ڈال کے آپ گیسٹ کو سرف کریں اور خود پھیں بہت اچھا بنتا ہے یہ بہت ایزی لی دیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح جگ میں ڈال دینا ہے برف اس میں کرش کر کے ساتھ نہیں ڈالنی کیونکہ اس میں پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرتے کالانہ مجھے وہ اس کو ویسے بھی حازمے کے لیے بڑا اچھا ہے اب یہ آپ اس طرح گیسٹ کو گلاس میں ڈال کے سرف کریں بہت مزے کا ہے اور بہت ٹیسٹی ہے میدے کے لیے بہت اچھا ہے اس کو آپ پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہمیں یاد رکھئے گا جزاک اللہ آسانیہ